اسلام علیکم دوستو دوستو جیسا کہ آپ کو پتا ہی ہے کہ محمد زبیر کو ایرسٹ کر لیا گیا ہے دہلی پولیس دورہ دوستو محمد زبیر کے خلاف عرون کمار جو کہ دہلی پولیس میں ایک سب انسپیکٹر ہیں انہوں نے ف آ آ آر درج کی ہے عرون کمار کا کہنا ہے کہ میں ٹویٹر یوز کر رہا تھا اور ہنومان بھکت کے نام سے ایک پروفائل سے مجھے ٹویٹ دکھا جس نے محمد زبیر کے 2018 والے ایک ٹویٹ کو دکھایا ہے جس میں محمد زبیر نے رشیکیش مکھر جی کی ایک فلم آئی تھی کسی سے نہ کہنا کی ایک کلپ شیئر کی ہے جس میں دکھایا گیا ہے ایک ہوتل کا نام ہنیمون ہوتل تھا جو کہ اب چینج کر کے ہنومان ہوتل کر دیا گیا ہے تو یہ بھی اس ہنومان بھکت جو ٹویٹر ہینڈل ہے اس کا کہنا ہے کہ یہ بھی ہمارے ریلیجس سینٹیمنٹس کو ہرڈ کرتا ہے تو اسی بنا پہ ارن کمار نے جو کہ تہلی پولیس میں سب انسپیکٹر ہیں ایف آئی آر لوج کی ہے محمد زبیر کے اگینسٹ دوستو یہاں پہ پراتھیک سینہا جو کہ آلٹ نیوز کے ہی ایک کرمچاری ہے ان کا کہنا ہے کہ محمد زبیر کو پولیس سٹیشن بلائے گیا تھا کیونکہ ان کا کوئی دوہزار بیس کا کیس چل رہا تھا جس میں ان کو ہائی کورٹ نے پروٹیکشن بھی دی ہے کہ ان کو کوئی آرسٹ نہیں کر سکتا ہے اسی کیس پر ان کو آرسٹ کیا گیا تھا فون کیا گیا تھا لیکن بعد میں ان کو دوسرے ہی کیس میں پکڑا گیا تو یہ کہنا ہے پراتھیک سینہا کا اس کے بعد بہت سارے اپوزیشن پارٹیز نے بھی اس کے بارے میں آواز اٹھائی ہے جس میں مہوہ مہترہ جو کہ رینمل کانگریس کی پروکتہ ہے انہوں نے بھی کہا ہے کہ ایسے آپ محمد زبیر کو ایرسٹ کر لیا گیا اور نوپور شرمان جس نے ایسا ہی کام کیا وہ ابھی تک آزاد گھوم رہی ہے اور ایک پروٹیکشن اس کو دی گئی ہے اور محمد زبیر جس نے سج بولا اس کے ساتھ یہ ہوا ہے دوستو راہل گاندی نے بھی ایسا ہی کچھ ٹوئٹ کیا ہے اور بولا ہے کہ سچائی ہمیشہ ہی جیت پاتی ہے اور جو جھوٹ ہے وہ ہمیشہ ہی دبکہ رہ جاتا ہے محمد زبیر کی جو ہے ایرسٹ کو میں بھی کنڈم کرتا ہوں میں بھی اس کے اگینس ہوں دوستو یہاں پہ یہ بات جاننے کی ہے کہ محمد زبیر کی ایرسٹ کچھ ہی دنوں بعد ہوئی جب انہوں نے نوپور شرمان کے سچائی دنیا کے سامنے لائی تھی تو یہاں پر ایک سوال اٹھتا ہے کہ کیا محمد زبیر کو اسی بنا پر لائی گیا ہے کیونکہ نوپور شرمان کی سچائی انہوں نے سامنے لائی تھی یا سچ میں ہی 2018 والا ٹوئٹ اتنا خطرناک ہے کہ جس نے ریلیجس سینٹیمنٹس کو ہرڈ کیا ہے اب آپ کیا سوچتے ہیں اس ایرسٹ کے بارے میں کومنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا السلام علیکم سلام علیکم